فیرون نے ایک محل بنایا خدای کا دعویٰ کرنے سے پہلے تو اس نے اپنے باہری دروازہ یعنی مین ہنٹرنس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر رکھا دیا بعد میں اس بدبخت نے خدای کا دعویٰ کر دیا لیکن بسم اللہ لکھے ہوئی دی اس کا دروازے پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وہ علیہ السلام کو ان کو نیکی کی دعوت دی لیکن اس بدبخت نے سرکشی کی بغاوت کی اپنی اس کفر سے باز نہ آیا موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ اس کا محل برباد کر دیا جائے تم اس کے کفروں کو دیکھ رہے ہو فیرون کے اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لگا کر رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا لگا ہونے کی وجہ سے اس کا محل برباد ہونے سے بچا یہ واقعہ امام فقودن راضی رحمت اللہ رہنہ تفسیر کبیر جلد اول میں لکھا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کب دروازے کے باہر گھر کے کوئی لکھ کر لگا دے تو جو مسلمان نہیں ہیں اس کو بھی دنیا میں اس کی برکت مل سکتی ہے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو جو مسلمان ہیں اس کو کتنا فائدہ ہوگا کہ مسلمان تو اللہ کے نام سے محبت کرتا ہے حقیدت کرتا ہے مل سکتا ہے